بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالا دم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے انٹراکورٹ اپیلے منظور کی ہیں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی ثابت نہیں کر سکتے کہ نیب ترامیم غیر آئینی ہے سولہ صفحات پر مشتمل سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ چیف سیسٹس کازی فائزیسان نے تحریر کیا فیصلے میں نکھایا کہ نیب قانون سابق آرمی چیف پرویس مشرف نے زبردستی اقتدار میں آنے کے چونتیس دن بعد بنایا پرویس مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر کو باہر پینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی پرویس مشرف نے آلہ عدلیہ کے ان ججز کو ہٹایا جنہوں نے غیر آئین اقدام کی توسیل نہیں کی اس سب آباسے سولہ سال بعد پولیو کیس رپورٹ روان سال پاکستان میں تعداد سترہ ہو گئی پاکستان میں اس سال پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے بعد روان سال پولیو کیسز کی تعداد سترہ ہو گئی ہے قومی ادارہ صحت کے مطابق اسلام آباد کی یونین کونسر چار سے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد اسلام آباد سے تقریباً سولہ سال بعد پولیو کیس سامنے آیا ہے قومی ادارہ صحت کا بتانا ہے کہ جڑوا شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جون کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی مجود کی پائی گئی ہے دوسرے جانب فوکل پرسن وزیر آسمبرہ انصداد پولیو آئیشہ رضا فاروق کا کہنا ہے کہ بدکسمتی سے ایک اور پاکستانی بچہ پولیو سے متاثر ہوا ہے حکومت نے پولیو کے پھلاو کو روکنے کے لیے جامع روٹ میپ بنایا ہے ملک میں پولیو کیس کے حوالے سے کوارڈینیٹر نیشنل ایمرجنسی اپریشن سینٹر انوار الحق نے کہا ہے کہ ہم ہر بچے تک پولیو ویکسین پہنچانے کی کوشش تیز کرے ہیں فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے آمیڈوگر کا اطراف ترجمان تحریک انصاف راوک فلسن کے بعد دوسرے پارٹی رنما آمیڈوگر نے بھی ریٹائر پو جی افسر سے تعلق رکھنے کو حق بجانب قرار دے دیا آمیڈوگر نے یہ بھی اطراف کر لیا ہے کہ فیض حمید کا پی ٹی آئی حکومت میں ایک بڑا کردار رہا ہے آمیڈوگر نے خشیہ ظاہر کیا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل کیا جائے گا اس سے پہلے روح فلسن نے اطراف کیا تھا کہ فیض حمید ان سمیت پارٹی کے کئی ارکان سے رابطوں میں تھے روح فلسن کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ فیض حمید کا تعلق الیکس لیک کے حد تک تھا زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے آرمی چیف آرمی چیف جنرل آسی منیر نے کہا ہے کہ دیجیٹل درشدگردی اور فیفت جنریشن وار رویتی درشدگردی کے برعکس زیادہ خطرناک اور پیچیدہ ہے لیکن جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یومی دفاع پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں آرمی چیف جنرل آسی منیر نے کہا ہے کہ چھ ستمبر کا دن تاریخ میں یومی دفاع وطن کی نام سے نمائی حیثیت رکھتا ہے آج کے دن افواج نے دشمن کے ناپاک ازائم خاک میں ملائے تھے ان کا کہنا ہے کہ جنگ ستمبر کے موقع پر قومی ایک جہتی کا جذبہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے قومی اتحاد و ایک جہتی کے جذبے سے سرشار افواج سرحدوں کا تحفظ کر رہی ہیں مارکہ ستمبر میں افواج کا جورت بہادری کا مظاہرہ آئندہ نسلوں کے لیے مشلے راہ ہے افواج کی ذمہ داری بطری کے حسن انجام دینا جانتے ہیں ایمان تقویٰ اور جہاتی سویلاللہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا بڑا ہتھیار ہے سابق آرمی چیف جنرلٹ آئیٹ کمر جعوید باجوا کے بھائی ڈیپٹی اسٹیشن مینجر پی آئی اے برمنگم سے استیفہ لے لیا گیا ہے پی آئی اے کے ترجمان کی مطابق بوٹ سے ایف اے کا سیٹفیکیٹ جالی ثابت ہونے پر اکبال جعوید باجوا کو مصطفیٰ ہونے کو کہا گیا تھا مزید تحصیلہ جانتے ہیں بیورو چیف یوکی راجہ واجد کی اس رپورٹ میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائیٹ کمر جعوید باجوا کے بھائی ڈیپٹی اسٹیشن مینجر پی آئی اے برمنگم سے استیفہ لے لیا گیا پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بوٹ سے ایف اے کا سیٹفیکیٹ جالی ثابت ہونے پر اکبال جعوید باجوا کو مصطفیٰ ہونے کو کہا گیا تھا ترجمان نے بتا کہ برطانیہ میں پی آئی اے کے ڈیپٹی اسٹیشن مینجر اکبال جعوید باجوا نے استیفہ دے دیا ہے ذرائع کے مطابق اکبال جعوید باجوا کو تیس جولائی کو پی آئی اے کے فائنانس مینجر برمنگم کے ذریعے شوکاز دیا گیا تھا انہوں نے انیس سو ستر میں پی آئی اے راولپنڈی آفس میں ملازمت حاصل کی تھی اکبال جعوید باجوا نے انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں برطانیہ کی شریعت لی برطانیہ کا شریعت لیتے ہی پی آئی اے میں اپنی ملازمت برطانوی شہری کی اسیت سے تبدیل کرائی ذرائع کے مطابق اکبال جعوید باجوا سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر کمر جعوید باجوا کے بھائی ہیں رجا واجد پک کی حبر برمیگم سعودی عرب میں چوبیس فینٹیک فیننشل ٹیکنالوجی کانفرنس اینڈ ایکسپو کا آغاز ہو گیا جس میں پاکستان سمید دنیا بھر سے مختلف مالیات ایداروں اور ماہرین کی بڑی تدار شریعت ہے نمائش میں پاکستانی صفیر احمد فاروق نے بھی دورہ کر کے پاکستانی کمپنیوں کے ماہرین سے ملاقات کر کے ان کے کام کو سرہا تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ خصوصی آبی شمون چاند کی اس ریپورٹ میں سعودی عرب میں چوبیس فینٹیک فیننشل ٹیکنالوجی کانفرنس اینڈ ایکسپو کا آغاز ہو گیا جس میں پاکستان سمید دنیا بھر سے مختلف مالیاتی ایداروں اور ماہرین کی بڑی تدار شریعت ہے نمائش میں پاکستانی صفیر احمد فاروق نے بھی دورہ کر کے پاکستانی کمپنیوں کے ماہرین سے ملاقات کر کے ان کے کام کو سرہا سعودی دارہ حکومت ریاض میں چوبیس فینٹیک فیننشل ٹیکنالوجی کانفرنس اینڈ ایکسپو میں مالیاتی ایکانومی کو فروغ دینے کے حوالے سے پاکستان سمید دنیا بھر کی تین سو کمپنیوں کی جانب سے سٹار لگائے گئے ہیں پاکستانی پویلین کا افتتاہ پاکستانی صفیر احمد فاروق نے کیا اور مختلف سٹارز کا دورہ کر کے پاکستانی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی اس موقع پر سعودی وزیر خزانہ محمد الجادان اور سعودی سنٹرل بینک کے گورنر احمد الشہاری نے کہا کہ سعودی عرب نے ڈیجیٹل ایکانومی کو فروغ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اور اسے احلاتین ترجیح دیتے ہوئے عوامی نجی اور غیر منافع بخش شعبوں کو فحال بنایا ہے اور سرفسز کے میار کی ٹھوس بنیاد رکھی ہے اور مملکت کی عالمی پوزیشن کو بہتر بنایا گیا ہے دو ازار چوبیس کی دوسری سہمائی کے خطام تک سعودی عرب میں فنٹک کمپنیوں کی تعداد دو سو چوبیس تک پہنچ چکی ہے اور ہمارا حدف دو ازار تیس تک ان کمپنی کی تعداد پانچ سو پچیس تک پہنچانا ہے تین روزہ کنفرنس اینڈ ایکسپو کا مقصد فیصلہ سازوں سرمایہ کاروں ٹیکنالوجی کے ماہرین کاروباری آفراد اور ماہرین کے درمیان روابط کو قیم کرنا ہے تاکہ ڈیجیٹل ایکانومی کو زیادہ سے زیادہ فروغ آصل ہو کیمرہ ٹیم کے ساتھ آبت شمہون چاند پکی خبر سعودی عرب الفلا سوسائٹی برطانیہ کے صدق چونتری محمد عیوب کی جانب سے بریڈ فورٹ کے مقامی ریسٹورینٹ میں سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ ل اے ٹو اسلامگار سائن زلفکار احمد معروف صحافی نزیر اور چوہدری نجابت حسین کے احساس میں پرتکل فشائیہ تقریب کا تمام کیا گیا تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں قربان حسین کی اس ریپورٹ میں الفلا سوسائٹی برطانیہ کے صدق چودری محمد عیوب کی جانب سے بریڈ فورٹ کے مقامی ریسٹورینٹ میں سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ ل اے ٹو اسلامگار سائن زلفکار احمد معروف صحافی نزیر اور چوہدری نجابت حسین کے احزاز میں پرتکل فشائیہ تقریب کا احتمام کیا گیا اس موقع پر چیرمن الفلا سوسائٹی چوہدری زلفکار متیالوی کانسلر رفیق سابق لارڈ میرلیڈ چوہدری اکوال معروف کاروباری شخصیت چوہدری عبد حسین چوہدری شاکت حسین پیپلز پارٹی نارت زون کے صدر زفر حسین چوہدری محمد محبوب حسین نے اشعیہ تقریب میں خصوصی شرکت کی مقررین نے وصلہ کشمیر ازاد کشمیر کے عوامی مسائل سمیت دیگر اہم امور پر تبادلائی خیال کیا تمام ایمانوں نے مزبان آیوب الفلا سوسائٹی کے صدر کا پرتکلف دعوت پر شکریہ ادا کیا اس موقع پر سابق امیدوار قانون ساز اسمبلی الکا ل اے ٹو سائن زلفقار احمد نے گفتگو کرتے ہوئے الفلا سوسائٹی کے فلاہی کاموں کو قابل تعریف قرار دیا انہوں نے کہا کہ الفلا سوسائٹی کے تمام پروجیکٹس ایک طرف لیکن حالی میں قائم ہونے والا ایم سی ایج سینٹر ایسر والا کام سب سے زیادہ قابل تعریف ہے کیونکہ گزشتہ کچھ سالوں سے ایسر اور گردنوا کے لوگوں کو صحت کی سہولیات کے عوالے سے تشویش تھی جس کو الفلا سوسائٹی نے ایم سی ایج سینٹر کی صورت میں پورا کیا جس کی جتنی تعریف کی جائے کام خیم تقریب کے اختیام پر مقبوضہ کشمیر فلسطین کے ازادی اور پاکستان کے استقام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی کیمرا ٹیم کے ساتھ قربان حسین پک کی خبر بریڈ فورڈ ویسٹ یاک شائر خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پک کی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پک کی خبر پر چیمپیانس ون ڈے کپ اسکوارڈز اور کپتانوں کا اعلان ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے آج پانچ چیمپیانس ون ڈے کپ ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ بارہ سے 29 ستمبر تک فیصابات میں مناقض ہونے والے ٹورنمنٹ کے لیے آرزی سکوارڈز کا اعلان کر دیا کپتانوں کا تقرر پانچ ٹیموں کے منٹور کی جانب سے کیا گیا ہے ان منٹور میں مصبال حق ووولوز، سکلین، مشتاق، پینترز، سرفراز، احمد، ڈالفنز، شیف، مالک، اسٹرالینز اور وقار یونس لائنز کے شامل ہیں سنائب کپتان سال شکیل کو ڈالفنز، شاہین شاہ، فریدی، لائنز، پینترز کے کیادل شہدہ پان کریں گے جبکہ اسٹرالینز کی کیادلت محمد حارس اور محمد رزان ووولوز کی کیادلت کے فرائض نبھائیں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت کے لیے اتنا ہی مسئی نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر چوبیس گھنٹے ساتوں دن صرف اور صرف پکی خبر پر